بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے نوشین خان ان کا سوال ہے مفتی صاحب چھوٹے بچے دو تین ماہ کے بچے بار بار پیشاب کرتے ہیں تو کیا میں انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی ہوں کیا مفتی صاحب یہ مسئلہ ہم اچھے سے سمجھ لیں عام طور پر اس مسئلے کے تعلق سے بہت سی عورتیں غفلت کا شکار ہیں اور مسئلہ نا جاننے کی وجہ سے وہ اسی غفلت کے اندر اپنی اسی طرح سے نمازیں پڑھ لیتی ہیں اور ان کی نماز نہیں ہوتی یہ مسئلہ ہم اچھے سے سمجھ لیں کہ پیشاب چاہے چھوٹے بچے کا ہو چاہے دودھ پیتا بچہ ہو ہر بچے کا پیشاب اسی طرح ناپاک ہے جس طرح بڑوں کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے جس طریقے سے ناپاکی بڑوں کے پیشاب کی ہوتی ہے وہی ناپاکی چھوٹے بچوں کے پیشاب کی بھی ہوتی ہے اس لئے اگر چھوٹے بچے جو دودھ پینے والے ہوں ایک دو ماہ کے بچے ہو یا جو آپ نے پوچھا دو تین ماہ کے بچے ہیں اگر وہ کسی کے کپڑوں پر پیشاب کر دے تو کپڑے اس سے ناپاک ہو جائیں گے جب تک ان کپڑوں کو نہیں دھوئیں گے اس وقت تک ان کپڑوں کے اندر نماز درست نہیں ہوگی نماز صحیح نہیں ہوگی نماز صحیح ہوگی اس وقت جب ہم اس کپڑے کو دھولیں گے یعنی جہاں پیشاب کیا ہے اگر وہ ایک درہم سے زائد ہے اور ایک درہم کی مقدار آج کل کیا ہے یہ جو بیچ کی ہتھیلی ہوتی ہے یہ ہتھیلی کی گولائی یہ ایک درہم ہوتی ہے یہ جو پیرے بڑا سکھا تھا ایک روپے کا بڑا سکھا اور بیچ کی ہتھیلی کی جو گولائی ہوتی ہے یہ ایک درہم ہوتی ہے تو اگر کپڑوں پر پیشاب ایک درہم سے زائد لگا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں ان کپڑوں کے اندر نماز نہیں ہوگی ان کو دھونا یعنی اس جگہ کو جہاں پر پیشاب ہے دھونا لازم اور ضروری ہے اس کو دھونے کے بعد ہی نماز ہوگی اگر ان کپڑوں میں کوئی عورت یا کوئی مرد نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو نماز لوٹانی پڑے گی نماز اس کی نہیں ہوگی اسی طریقے کا ایک مسئلہ ہے چھوٹے بچے کی قے کا یعنی الٹی کا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ دودھ پینے کے بعد مو بھر کے الٹی کر دیتے ہیں تو اگر کپڑوں کے اوپر وہ الٹی کر دے تو ان کی الٹی بھی اسی طرح ناپاک ہوتی ہے جس طرح سے پیشاب ناپاک ہوتا ہے اگر چھوٹا بچہ کپڑوں پر الٹی کر دے تو الٹی سے بھی کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اس جگہ کو دھونا لازم اور ضروری ہوتا ہے اس کو دھوے بغیر اگر ہم نماز پڑھ لیں گے تو نماز نہیں ہوگی اس لئے اس مسئلے کے تعلق سے بہت غفلت پائی جاتی ہے اس مسئلے کو ہم اچھے سے سمجھ لیں چھوٹے بچے کا بیشاب ہو یا بڑے بچے کا بیشاب ہو دونوں کا حکم نجاست کے اعتبار سے برابر ہے دونوں کے دونوں ناپاک ہوتے ہیں فقط واللہ عالم موسیقی